اور ابتدا الجزائر کے انتخابات سے کرتے ہیں وہاں ووٹنگ کا عمل اب مکمل ہو چکا ہے اور اضافی مدت تک پولنگ سٹیشنز کھلے رکھنے کے بعد اب ان کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور الجزائری الیکشن کی آزاد انتظامیہ کے سربراہ محمد شرفی نے بتایا ہے کہ ان انتخابات میں ووٹ ڈالنے کا تناسب تیس اشاریہ دو سفر فیصد رہا ہے اب ووٹوں کی گنتی دو مرحلوں میں مکمل کی جائے گی پہلے مرحلے میں پولنگ کے اجتماعی گروپوں کے لیے رکھا گیا ہے اور دوسرے مرحلے میں ہر گروپ کے ہر امیدوار کے ووٹ الگ الگ شمار کیے جائیں گے الجزائر کے صدر عبد المجید تبون نے اس سے قبل یہ بیان دیا تھا کہ ان پارلیمانی انتخابات میں ووٹ ڈالنے والوں کی تعداد سے زیادہ اہمیت اس امر کو حاصل ہوگی کہ انتخابات میں کامیاب ہونے والوں کی قانونی حیثیت کیا ہے واضح رہے کہ فروری سن 2019 میں وہاں کے سابق صدر عبدالعزیز بوت افریقہ کے خلاف عوامی مظاہریں شروع ہو گئے تھے اور ان مظاہروں کے بعد اب پہلی مرتبہ الجزائر میں یہ عام انتخابات کرائے جا رہے ہیں اگر مرتبہ جا رہے ہیں